بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو میں آج آپ کو انجن آئل کی اصل نقل کی پہچان بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو بہت اہم ہے پلیز پوری واج کریں دوستو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہوں دوستو اگر جو آپ کو اپنی موٹر سائیکل کے انجن کی لانگ لائف چاہیے تو اس کے لئے سبسکرائب چیز ہے انجن آئل اگر جو انجن آئل ایک نمبر ڈالے گا تو دیفینیٹلی انجن کی لائف ڈبل ہو جائے گی انجن کی لائف بہت لانگ ہوگی اور اس کے بعد اگر جو آپ کو نہیں پتا کہ انجن آئل کی اصل نقل کی پہچان تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس وقت ہمارے پاس مختلف قسم کے آئل ہیں ہیولین ہے زک ہے ٹوٹل ہے شیل ہے اور ہونڈے کے ہونڈے کی مختلف پیکنگ میں اور دوستو سب سے پہلے کہ اگر جو کوئی بھی کمپنی انجن آئل بناتی ہے اوریجنل کمپنی جو اپنی پیکنگ پر خرچہ کرتی ہے اسی طرح جو دو نمبر آئل بناتے ہیں وہ اپنی پیکنگ پر اتنا خرچہ نہیں کرتے تو اسی وجہ سے آپ کو بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آئل جو ہماری بائیک میں ڈر رہا ہے یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے تو دوستو یہ سیریل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں وان سیون وان سکس تھری سیریل نمبر لکھا ہوئے اور ہم نے اب اس کو تلاش کرنا ہے بلکل نیچے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وان سیون وان سیون وان سکس تھری سیریل نمبر یہ جو اوپر والی ڈھکن کی سیل کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہی سیم آپ نے نیچے تلاش کرنا ہے اگر جو یہ دونوں نمبر سیم میچ کر رہے ہیں تو پھر یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو نان جینین آئل ہوتا ہے دو نمبر آئل ہوتا ہے اس کے یہ میچ نہیں کرتے اور دوستو اس کے بعد اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے یہ سولہ بج کر گیارہ منٹ پہ یہ دبا تیار ہوئے ہیں یہ پیکنگ تیار ہوئی ہے اور یہ آپ سیریل نمبر کے بلکل آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ بج کر گیارہ منٹ پہ یہ دبا تیار ہوئے ہیں دوسری نشانی ہوگی دوستو اس کے بعد تیسری نشانی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اٹلس ہونڈا لکھا ہوئے ہیں اس کے بالکل ساتھ یہ خالی خانہ نظر آرہا ہے آپ کو تو اس کو آپ نے سکریچ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جینین لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا تو اسی طرح یہ جو نون جینین آئل ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنی پیکنگ پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے تو اس لئے اس کو آپ دیکھ سکریچ کریں گے تو اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اسی طرح آپ کو یہ میں آپ کو ایک اور ڈبا بتا دوں اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی چھوٹی پیکنگ ہے یہ واضح نظر آرہا ہے بہت زیادہ وہ صحیح طرح ہم اسے سکریچ ہوا نہیں ہے اور اسی طرح ہم سیونٹی کا سکریچ کرتے ہیں جتنے بھی پیکنگ ہے سب کی یہی نشانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ لکھا ہوا صحیح نظر آرہا ہے آپ کو جتنے بھی پیکنگ ہے سب کی یہی نشانی ہے اور ہونڈا آئل کی یہ یہ تین نشانی ہے آپ نے یہ چیک کر لی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں شیل آئل پہ یہ شیل کمپنی کا آئل ہے دوستو اس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ پیکنگ دو نمبر آئل مل سکتے ہیں تو آپ کو مین نشانی بتا دوں ایک تو وہی سیم سیریل والا آپ نے سیریل میچ کرنی ہے اس کی اور اس پٹی کے ساتھ یہ لکھی ہوئی ہے یہ سیریل سیم سیریل ہونی چاہیے دونوں سائیڈ پہ اور جو اس کی ٹائم ہے جو اس کا ٹائم ہے پیکنگ کا ٹائم ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ بج کر انیس منٹ اور ادھر اوپر بھی لکھو ہوتا ہے کہ بارہ بج کر انیس منٹ یہ دونوں چیزیں بھی سیم ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو یہ جو سکینر لگا ہے آپ اس سے ایک اپلیکیشن ڈونلوڈ کر کے تو اس سے بھی اس کو سکین کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو سکین کر کے بھی بتاتا ہوں تو دوستو کیو اور کوڈ ریڈر کے نام کی ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ نے انسٹال کر لینی ہے اپنے موبائل میں اس کا بہت سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے کرنے کے بعد اوپر والی سائیڈ پہ لیپ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے سکین کو اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک ہوتا ہے ریئر کیمرہ اوپن ہو جاتا ہے اس سے آپ نے اس کے کوڈ کو سکین کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکین ہونے کے بعد دوستو qr.shell.com یہ اس ویب سائیڈ شیل کمپنی کی ویب سائیڈ کا لنک آگیا ہے یہ لنک کو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے سے پتا چل جائے گا کہ واقعی شیل کمپنی کی ویب سائیڈ اوپن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اگر جب وہ اوپن ہو جائے تو پھر سمجھے گا یہ original oil ہے واقعی شیل کمپنی کا oil ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیل کمپنی کی ویب سائیڈ اس وقت اوپن ہو چکی ہے دوستو یہ total company کا oil ہے آپ کو اس کے اندر بھی بہت سارے دو نمبر oil ملتے ہیں ہر company میں ہی ملتے ہیں دو نمبر oil لیکن اس میں بھی کچھ میں نشانی دیئے ہیں کہ آپ نے اس کو سکین کر لینا ہے اسی اپلیکیشن سے تو دوستو اس کا آپ نے ڈککن اوپن کرنا ہے ڈککن اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو oil ہے اس کی smell کو چیک کرنا ہے اگر جو smell آپ کو جلے ہوئے oil کی آ رہی ہے جیسا کہ آپ کے بائک میں پرانا oil ہوتا ہے اسی طرح کی smell آ رہی ہے تو پھر سمجھے گا یہ دو نمبر oil ہے کیونکہ جو دو نمبر oil ہوتا ہے وہ جو پرانا oil آپ کی بائک سے نکلتا ہے وہ ہی اکٹھا ہو کے دوبارہ ریفائنڈ ہو کے انہی ڈپو میں پیک ہو کے مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا دوستو یہ call tax heveline company کے oil ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے company نے اس کے اوپر جو سیل کے اوپر ایک sticker دیا ہے یہ sticker آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بیس طریق ہے اس کے نیچے یہ call tax لکھا ہے اس کو آپ نے scratch کرنا ہے scratch کرنے کے بعد جو ہنسے آپ کو ملیں گے اس کو آپ نے 9879 پر sms کرنا ہے جواب میں company کی طرف سے آپ کے پاس message آئے گا جو message آئے گا اس کے اندر جو پانچ ہنسے ہوں گے جو سیل کے اوپر جو پانچ ہنسے لکھے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ match کرنا ہے اور میں آپ کو ابھی وہ sms کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ یہ digit آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں r, b, v, 8, k یہ ہم sms کر کے چیک کرتے ہیں کیا واقعے میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم digit جو ہنسے ہیں وہ لکھتے ہیں ادھر وہ ہے جی 4, 1, 4 9, 8 1, 5 6, 8 6, 8 اس کو ہم نے send کرنا ہے 9, 8 9, 8 9, 8 7, 9 9, 8, 7, 9 please send یہ جی ان کا میسیج آ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں r, b, v, 8, k یہ بالکل 100% ہے اس طرح آپ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ میں طریقہ آپ کو بتا دیا ہے zik company کا آئل ہے دوستو یہ اس کے اندر بھی جو میر نشانی ہے آپ اس کو سکین کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس آئل کا جو کلر ہوتا ہے باقی آئل کی نسبت تھوڑا مختلف ہوتا ہے اس لئے اس میں آپ کو دو نمبر آئل ملنے کے چانسے تھوڑے کم ہوتے ہیں تو یہ آپ آئل اس کے کلر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب سے مہن ہے کہ آپ اس کو ادھر سے سکین کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں zik company کی ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل کی پکچر آگئی ہے جو company کا آئل ہے zik m5 40 20 w 40 a to z اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے کون سا گریٹ ہے کون سا کتنے temperature پہ کتنے minus degree پہ a to z اس کی full ڈیٹیل آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ آگئی ہوگی اگر جو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹس باکس میں آپ ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ